کے بعد جو مرکزی سرکار نے جمہور کشمیر میں ایک ناجائز طریقے سے ایک کاروائی شروع کی ہے یہ اسی کاروائی کا حصہ ہے جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو ہمارے نومیرس ہے گجر بکروال جن کے دادا اشدادا یہاں رہتے تھے ان کو کھدیڑا جا رہا ہے جیسے ڈومسا اللہ انہوں نے ختم کر دیا ہمارا تو پورے ملک سے یہ لوگوں کو یہاں لانا چاہتے ہیں اور مگر جو یہاں کے رہنے والے ان کو کھدیڑنا چاہتے ہیں یہ کھالی یہاں کا حال نہیں ہے آپ جمہور میں بٹنڈی دیکھئے سجوا دیکھئے چھٹا دیکھئے گن گن کے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے جہاں گجر ہیں جہاں بکروال ہیں جو اصلی رکھ والے ہیں ان جنگلوں کے انہیں کو یہاں سے کھدیڑا جا رہا ہے یہ سردی میں کہاں جائیں گے ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے ان کو کہاں جائیں گے یہ لوگ اسے کچھ بچے لے کے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ یہ جو گجر بکروال کمیونٹی ہے یہ بہت ہی وفادار لوگ ہیں بہت ہی امن پسند لوگ ہیں مجھے لگتا ہے ان کو جان بوجھ کے مرکزی سرکار دکیل رہی ہے کہ انہوں نے آج تک کسی بھی تشدد میں انہوں نے کبھی بھی پارٹس پیٹ نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ امن کو پکڑا ہے they have always opted for peace but i think کہ ان کو زبردستی دکیلہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی سخت قدم اٹھانے کے لیے مجبور نہ ہو جائیں تو اس لیے میں مرکزی سرکار سے کہنا چاہتی ہوں جن کے آج یہاں سرکار چڑھ رہی ہے کہ یہ جو گجر بکروال نو میرز کمیونٹی ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھڑ مت کیجئے اس کے نتائج آپ کو بہت ہی زیادہ خطرناک بھگتنے پڑیں گے یہ ان جنگلوں کے رکھ والے ہیں یہ یہاں ان کے جد اجداد سیکروں سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں پہلے یہ آپ نے چوبیس ہزار کنال زمین جو ہے وہ انڈسٹریز کو دے دی ہے وہ جنگل ہے ہمارا سرمایہ ہے اور آج آپ ان لوگوں کو یہاں سے گد کھدیر کے یہاں سے ان کو نکال کے کس کو یہ زمین دینا چاہتے ہیں کس کے حوالے یہ ہمارا ہے ہماری آب و ہوا ہماری یہ ہمارے خوبصورت جنگل کس کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہر چیز تو یہ بڑے بڑے جو ان کے سرمایہ دار دوست ہیں جن سے ان کو فنڈس ملتے ہیں ان کو دینا چاہتے ہیں سب کچھ ریلوے ہو وہ ان کو دے دو ائر انڈیا ہو ان کو دے دو آپ جمعہ کشمیر کی زمین کو بھی یہ سیل پہ رکھنا چاہتے ہیں شیم